ایک آتنگ کی ظہور مستری بھارت کا ایک پلین ہائی جیک کرنے کا آروپی یہ پاکستان میں بیز تھا ویسے تو کسی کو نہیں پتا تھا اب تک کہ یہ کہاں ہے یہ پاکستان میں رہ رہا تھا کراچی میں رہ رہا تھا پاکستان کی سرکار کے ناک کی نیچے رہ رہا تھا ایک طریق کو ایک مارچ کو اسے کسی نے وہاں پہ کراچی میں گولی مار دی جس کے بعد وہ مر گیا اور پاکستان کی سرکار نے اس خبر کو دبانے کی کوشش کی پاکستان کی سرکار نے اپنے میڈیا کو بول دیا ہے کہ اس خبر کو چلانا نہیں ہے اس سے بچ کے رہیں یہ ظہور مستری آئی سی ایٹ ون پور پلین جو کہ ہنڈیا کا پلین ہائی جیک ہوا تھا اور کاندہار لے جائے گیا تھا جس کے بعد تین بڑے آتنگ کی چھڑوائے گئے تھے پردان منتری اٹل بیاری واجپائی کے دور کی کہانی ہے اور یہ تین آتنگ کی چھڑوانے کے بعد بھارت میں آتنگ کی حرکتیں بڑھتی دیکھی خاص طور سے ازر مسود جس کو اس میں چھڑوائے گیا تھا اس نے جیش محمد بنائی اور وہاں سے آتنگ بڑھتا چلا گیا آئی سی ایٹ ون پور ہائی جیکنگ جو ہی تھی پانچ آتنگ کیوں نے کی تھی پانچ میں سے کئی آتنگ کی گائب تھے پاکستان منع کرتا رہتا تھا شاید پاکستان اس حتیہ کا آروپ پاکستان انڈیا پہ لگا چکا ہوتا اب تک لیکن کیونکہ زہور مستری جو ہے وہ ایک دوسرے نام سے ایک زاہد اکند نام سے identity change کر کے پاکستان کی ایسا ہی نے اس کی identity change کی ہوگی ایسے بہت سارے آتنگ کیوں کو پاکستان پالتا ہے اس نے identity change کر کے رہ رہا تھا وہاں پر اختر کالونی میں crescent furnitures نام کی ایک دکان کا مالک تھا اور وہ چلا تھا اس خبر کو جیو ٹی وی نے ڈال دیا اور جیو ٹی وی نے اس کو دکھا دیا اور دکھانے کے بعد انہیں بھی نہیں پتا تھا کہ یہ آدمی کون ہے بعد میں جب اس کی فوٹو دیکھی تو اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز نے اپنی ایکٹیویٹی شروع کی اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے دماغ لگانا شروع کیا کہ یہ وہی آدمی ہے تب پتا چلا کہ یہ وہی واقعی میں تھا اور اس کی موت پر ازر مسعود کا برادر ان لاؤ بھی پہنچا تھا جنازے میں ساتھ میں جو سی سی ٹی وی ہمیں دیکھ رہا ہے کہتے ہیں بھگوان کی لاتھی میں آواز نہیں ہوتی پہنچ گئے بہتر ہوروں کے پاس ان کو سی سی ٹی وی میں اس کو پہلے ایک مور سائیکل پہ لوگ آئے انہوں نے ایریا کی ریکی کی ریکی کرنے کے بعد باہر نکلے اپنے ہی شو روم میں گولی مار دی گئی انہوں نے آتنکیوں کو چھڑوایا بھی تھا اس آدمی نے اور ایک روپن کٹیال نام کے انڈیا کے ناغرک کی ہتھیا بھی کی تھی انہی لوگوں نے انہی ہائی جیکرز نے کی تھی اب بات یہ کہ ظہور جو ہے وہ یہ آدمی جو تھا یہ وانٹڈ تھا اور اس کو سب بولتے تھے کہ ہم نہیں جانتے پاکستان تو بہت کلیرلی بولتا تھا ہم نہیں جانتے اس سے پاکستان کا فیس بھی ایکسپوز ہوا ہے کہ پاکستان کیسے آتنک کا سمرتن کر رہا ہے آتنک کی اس کے دیش میں جیسے بولتے ہیں آئیڈنٹیٹی چینج کر کے رہ رہے ہیں کھولے عام رہ رہے ہیں اور ان کو پکڑنے کی کوشش نہیں کی جاری پاکستان کا انٹی ٹیرر ڈپارٹمنٹ نہ جانے کس چیز کی تنخواہ لیتا ہے نہ جانے کیا کام کرتا ہے اس ہائی جیکنگ میں مسود ازہر کے ساتھ ساتھ عمر سعید شیخ جو کہ ڈینل پرل کے ہتھی آ رہا ہے ہتھیا ساجش میں شامل تھا اور اس کو فانسی کی سزا دی ہوئی تھی اب حال میں پاکستان کی ایک اور کوٹ میں وہ فانسی کی سزا پلٹ کے بلکل بری کر دیا یہ پاکستان کی عدالتیں کرتی رہتی ہیں مسود ازہر اور یہ عمر سعید شیخ ساتھ میں مستاق احمد زرگر بہت بڑا آتنکوادی وہ یہ تین آتنک کی بھارت چھوڑنے میں مجبور ہو گیا تھا ایک سو اکتر ناغریکوں کا پیسنجرز کا سوال تھا اس لیے بھارت نے ان کو چھوڑا تھا اور ان کو فریلی ان کو سیفلی ساتھ لے کے آئے تھے ہمارے فورن مینسٹر تدکالین یہ جو مستاق احمد زرگر ہے یہ بھی لاسٹ نون کشمیر کے مزفر آباد پاکستانی سائیڈ کو کشمیر کے مزفر آباد میں رہ رہا تھا کھولے آم گھو رہا تھا آتنک کی حملے میں کروا رہا تھا اور ان سب پہ امریکہ نے بھی کیش ریوارڈ رکھا ہوا ہے تو یہ ایک چیز اور کلیر سامنے آئے کہ کیسے آتنک کو پاکستان سپورٹ کرتا ہے یہ آدمی پاکستان ایکسپٹ نہیں کر پا رہا ہے کہ یہ آدمی وہی آدمی تھا اور ایک آتنک کی جو کہ ایک ایک ہائی جیکنگ میں انوال تھا وہ ہمارے کنٹری میں تھا بھارت آتنکواد کے خلاف آتنکوادیوں کے خلاف اور آتنکواد کو بڑھاوا دینے والے جو ہم سے ہی کٹ کر جو ملک بن گیا اسلامی ملک بن گیا پاکستان اس کے خلاف کیا نیتی رکھتا ہے اور وہ ڈھول ملک کیوں رہتی ہے کبھی در کبھی ادھر کبھی دائیں کبھی بائیں اس کو لے کر ہمیشہ پرشن اٹھتے رہے ہیں ہمیشہ یہ کہا جاتا رہا کہ پاکستان کے ساتھ کیسے ہم سمبند بنا سکتے ہیں بنانا چاہتے ہیں بلکل بننا چاہیے ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کل کو بھارت میں ہی ملیا ہے حصہ بن جائے لیکن پاکستان آتنکواد کو بڑھاوا دیتا رہے ہمارے اوپر حملے کرتا رہے ہمارے یہاں خون خرابہ کرتا رہے اور ہم اس کو دیکھتے رہے یہ کب تک چلے گا یہ سوال یہ پرشن ہم سب بھارتیوں کے من میں آتا رہا ہے اچھی بات یہ ہے کہ اب ایسا نہیں ہو رہا ہے آئی سی ایٹ ون فور ہے اس کو ہائی جیک کر لیا تھا اس کو لے کر کندھار چلے گئے تھے افغانستان کندھار ائرپورٹ پر اور وہ جو تصویریں تھیں وہ خوب چرچی تھوئی تھی خوب کہیں کہ بھارت کا کوئی بھی ایک مسئلہ اٹھے تو اس میں وہ دکھا کر کہا جاتا تھا کہ دیکھو یہ انڈین ائر لائنز کا بیمان آئیے لکھا ہوا ہم نے تو کر لیا تھا ہم نے تو کبجہ کر لیا تھا ہم جو چاہے وہ کر سکتے ہیں اور اس میں ایک نام تھا مستری زہور ابراہیم مستری زہور ابراہیم پانچ لوگ جو تھے وہ مارا گیا ہے کراچی میں خبریں جو آ رہی ہیں کہ ایک مارچ کو پاکستان کے کراچی میں مستری زہور ابراہیم کو اجیات حملہ وروں نے گولی مار دی کہا جاتا ہے یہ مانا جاتا ہے دنیا بھی مانتی ہے پاکستان بھی مانتا ہے کہ جو بھارت کے راشتری سورکشہ صلاحکار ہیں ان کی پاکستان میں جتنی کہیں کہ deep ان کے relations ہیں ان کی understanding جتنی گہری ہے اتنا بہت کم لوگوں کی رہی ہے اور وہ چکی پانچ سات سال وہاں رہے ہیں تو وہ پوری کہانیوں جانتے ہیں ان کے سمبند بھی ہیں ان کے رشتے بھی ہیں تو اس سب کا اپیوگ ہوا ہوگا ایسا بھی کہا جا رہا ہے اب چونکہ میں بار بار کر رہا ہوں کہ دیکھیں اس کی کوئی خبر تو آئے گی نہیں اس کو کوئی الگ سے کوئی آ کے بتائے گا نہیں کہ اچھا ہی کس نے کیا کیسے ہوا لیکن جو ISI کے اس میں رہ رہا ہو جو ISI کا بہت پریہ ہو اس کی اگر اس طرح سے ہتیا ہو رہی ہے تو آپ یقین مانئے کہ اس سامان نے کوئی گروپ تو نہیں کر دے گا اور پاکستان کے اگباروں نے اس کو چھپانے کی کوشش کی ہے لیکن بھارت میں یہ چھپا ہے اور یہ ٹائمز آف انڈیا کی ریپورٹ ہے اس ریپورٹ کو آپ دیکھیں گے تو یہ سمجھ میں آئے گا راش شکھر جھا کی ریپورٹ ہے IC814 hijacker who killed flyer shot in کراچی پاک میڈیا kept news under wraps but it was confirmed as JM chief kin other ultras were seen net funeral یعنی مسود اجہر جو اور دوسرے لوگ تھے ان کے جو ساتھی تھے تو وہ سب کے سب اس میں دیکھے اس آدھار پر یہ confirm ہوا ہے ہوا ہے